دکشن لیمینن میں ازرائیل کی بڑی وارننگ بریک ایٹ اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھیں دکشن لیمینن کے سہتیس شہر خالی کرنے کا عدیش ٹکر آف کریے لیتانی ندی کے نزدیک گاؤں کو خالی کرنے کا فرمان دکشن لیمینن میں ازرائیل کی بڑے حملے کی تیاری چابس گھنٹے میں دکشن لیمینن میں سو سے زیادہ حضم اللہ علاقوں کی بہت بریکنگ اور شارٹ ویجے بریکنگ کا میوزک اپ رکھے گا ایمبین شارٹس میں نہیں ہے بریکنگ کا میوزک اپ رکھے گا یہ اس وقت کی بڑی خبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکشن لیمینن میں ازرائیل کی بڑی وارننگ اس وقت کی بڑی خبار دکشن لیمینن کے سہتیس شہر خالی کرنے کا عدیش لیتانی ندی کے نزدیک گاؤں کو خالی کرنے کا فرمان دکشن لیمینن میں ازرائیل کی بڑے حملے کی تیاری اس وقت کی بڑی خبار چابس گھنٹے میں دکشن لیمینن میں سو سے زیادہ حضم اللہ علاقوں کی موت سترہ سے زیادہ آئی ڈی ایف کے سینکوں کی موت اور قریب قریب ارتیس ڈبلو اے چو کے والنٹیرز کی موت ہو چکی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار پورے لیمینن میں لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار فلور بریکنگ سیدھ آئیے دکشن لیمینن میں جاری ہے گراؤنڈ آپریشن بریک کریے زرا آپریشن میں ازرائیل کبھاری نقصان کا دعویٰ چابس گھنٹے میں سترہ اتھکاریوں اور سینکوں کی موت ازباللہ کے گوریلہ حملوں میں ازرائیلی سینکوں کی موت اب تک قریب ایک اتس سے زیادہ ازرائیلی سینکوں کی موت بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھیں زرا یہ اس وقت کی بڑی خبر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور سینے چلیے میرے ساتھ ہیں جنرل انوج ماتور سار میں ان کے پاس جانے والا ہوں انوج ماتور سار سواقت ہے آپ کا سار سر ازرائیل کو کولیٹرل ڈامیجز بہت میجر ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی خبر سٹرائیجی کیونکہ سردن لیبنین لیتانی ندی کے اس طرف کا علاقہ ان کے لئے اگر کہا جائے ایک بہت بڑا گوریلا بیٹل گراؤن بن گیا ہے بلکل نشانت کیا ہوتا ہے دیکھیں جو خماس جو گازہ کا یقصہ تھا اور جو ساؤتھ لیبنین میں لڑائی رہی ہے اس میں فنڈمنٹل ڈیفرنس یہی ہے کہ جو ساؤتھ لیبنین کے ٹیرین ہے وہ گوریلا بارپیر کو اس کو مدد کرتی ہے اور وہ ستھان جگہ ہزباللہ کے لڑاکوں کی اپنی جگہ ہے تو دے نو دیٹ ایریا ویری ویری ویل اس لیے ان کو اسرائیل کے اوپر چھوک کر کے خاتر لگا کر کے گوریلا ٹائپ آف اٹیک کرنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ایک بات آپ پھر سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ کہ اس سمیں ہزباللہ کی حالت یہ ہے کہ ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ ہزباللہ کی میڈل لیول لیڈرشپ اور ایون لور لیڈرشپ کافی حد تک ٹیٹرلائز کی جا چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیونکیشن ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بہت فائٹل چیز ہوتی ہے اور آج اتنا خوف ہے ہزباللہ کے لوگوں میں کہ وہ کمیونکیشن ایکوپمنٹ کو ہاتھ لگانے میں خوف آ رہی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے پھڑا بات نقصان ازرائیل کی پورسز کو ہوگا لیکن ازرائیل جو ہے وہ کمیونیشن جو ان کا ٹرنیشنل مسائل اور ایئر اٹیکس ہیں ان کا اور گراؤنڈ اٹیکس میں آپ نے درچک ہوں کچھ بتا رہا ہوں ایک بار کیم فور پر آئیے گا انوت سر روکنے کے لئے معافی سیدھے کیم فور پر آئیے اب ہمارے جتے بھی درچک ہیں بیجے میں ایک بار ایکسکلوزیف خبر چار الگ الگ وار فرنٹس بلکہ پانچ وار فرنٹس میں دکھا رہا ہوں اسرائیل کے پانچ دیشوں سے جو جنگ چڑھی ہے وہ تصویریں ہیں آئیے ذرا پیچھے برینڈنگ دیکھئے آپ یہ دیکھئے ایران اراک سیریا لیبنان یمن چار پانچ فرنٹ پہ اسرائیل نے ید شروع کر دیا ہے this is not 1967 جب کچھ گھنٹے میں اسرائیل نے بڑے بڑے ملکوں کا ناہتا پہلی بریکنگ اور شاٹ بریکنگ اور شاٹ بجے سیدھا آئیے اسرائیلی بمباری سے بیروت میں بھینکر تمہائی بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے ذرا تصویر ہے ایمن سب کریے گا یہ دیکھئے فرسٹ آن ٹی وی نائن دکشن بیروت میں کئی مارتے زمین دوست فرسٹ آن ٹی وی نائن یہ دیکھئے دکشن بیروت کی کئی سرنگوں پر بھنکر بسٹر سے حملہ کیا گیا ہے بیروت کے کئی رہائشی علاقوں میں بمباری سے تمہائی ہے اسرائیلی بمباری کے بعد اپنوں کو ڈھونٹے دیکھ رہے ہیں لوگ ایمن صاحب یہ دیکھئے فل فرم میں شاٹ دیکھائیے اسرائیلی بمباری سے بیروت میں بھینکر تمہائی یہ دیکھئے ایمن صاحب دکشن بیروت میں بیروت کی کئی سرنگوں پر بھنکر بسٹر سے حملہ کیا گیا ہے بیروت کے کئی لانکے بمباری سے تواہ ہو گئے ہیں اسرائیلی بمباری کے بعد اپنوں کو ڈھونٹے دیکھے لوگ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار سیدھا آئیے آپ نے کیمپ فور پر آئیے گویجے ابھی آپ نے کیا دیکھا ابھی آپ نے دیکھا بیروت یعنی لیبنان ایک وار فرنٹ اگلا وار فرنٹ بریک کریے تیل عویب پر آت مکھاتی ڈرون حملہ بریکنگ اور شاٹ ریائشی علاقے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا ڈرون بریکنگ اور شاٹ آئرن ڈوم میں ڈیفنس نے ڈرون اٹیک ناکام کیا یمن میں یہ یمن کا اٹیک ہے کریک کریے اس کو ذرا ہزباللہ نے یمن کا اٹیک ہے وہ یمن کی طرف سے سوسائیڈ ڈرون کو کھا دیا گیا ہزباللہ نہیں یمن کا اٹیک ہے وہ کریک کریے اس کو یہ یمن کا ڈرون اٹیک ہے جو آپ کے سامنے وجہ دونوں تصویریں دونوں بریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کبر ایک طرف بیروت پر حملہ دوسری طرف یمن سے جنگ یہ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر